السلام علیکم امیرے بارن ویلکم کرتا ہوں آپ کو علیہ چودری یوٹیوب چینل میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں ایکو اینڈ پرنٹ سٹیٹمنٹ کو کہ پی ایچ پی کے اندر ان دونوں کا کیا رول ہے اور کس طرح سے یہ استعمال ہوتی ہیں اور اس کے اندر ایکو اینڈ پرنٹ سٹیٹمنٹ میں بیسیکلی مینڈ دیفرنس کیا ہے اور کون سی سٹیٹمنٹ اس کے اندر زیادہ پپلر ہے کس طرح سے اس کا یوزج ہے یہ سارے چیزیں ہم آج کے اس ویڈیو کے اندر سیکھنے والے ہیں تو میری یاد سے کہہ یہ ہے کہ آپ ویڈیو کو لازم تک دیکھیں اور ساتھ ساتھ جتنی بھی آپ کو ٹریننگ کروائی جارہی ہے پی ایچ پی کے حوالے سے تو آپ لازمی اس کو پیکٹس لازمی کریں اور جو بھی ایشوز آ رہے ہیں آپ یہاں نیچے کمنٹ باکس کے اندر لے کے ہمیں ہمارا ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں اور ہم آپ کو لازمی اس کا جواب دیں گے سو گائیس شروع کرتے ہیں سب سے پہلے پی ایچ پی کو اندر سب سے پہلے شروع کرتے ہیں ایکو سے ایکو اسٹیٹمنٹ بے سی کے لیے کیا ہے ایک بہت ہی پاپلال سٹیٹمنٹ ہے پی ایچ پی کے اندر اور پی ایچ پی کے اندر اس کا یوزج یہ ہے کہ آپ کسی منسج کو یہاں پہ پرنٹ کروائے سکتے ہو سکرین پہ اور اندر ویڈیوی ریٹیویکی ویڈیویز وہ بھی پرنٹ کروائے سکتے ہیں ٹھیک ہے constant بگر ابھی اس کے اندر numeric بھی ہے اس کے اندر numeric values بھی ہم یہاں پہ display کروا سکتے ہیں تو کس طرح سے ہوں گی یہ ہم practically یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ php کا یہاں پہ tag جانا ہوئی سب سے پہلے open کر لیتا ہوں تاکہ ہم یہاں پہ اس کو php یہاں پہ start کر سکیں یہ ہمارا php کا opening tag ہے اور یہ ہمارا closing tag ہو گیا ٹھیک ہے جی اب اس کے اندر ہم یہاں پہ eco کو define کرنے والے ہیں تو اس لئے ہم یہاں پہ comment out کر دیتے ہیں کہ ہم یہاں پہ eco کو ٹھیک ہے اس کو ہم یہاں پہ define کرنے والے ہیں تو eco کو کس طرح سے اس کا format کیا رہے گا وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کچھ last video میں ہم نے یہاں پہ اس کو use بھی کیا ہے eco کو ہم نے use کیا ہے تو میں نے سوچا کہ ہم تھوڑی سی جانا اس کی الگ سے dedicated video بنا دی جائے eco and print statement کی کہ دونوں کو ہم یہاں پہ combine کر کے ایک ہی ویڈیو کے اندر cover کرنے والے ہیں تاکہ آپ کو جو نہ آگے چل کے کسی کسیم کی problem نہ ہو confusion نہ رہی آپ کو ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ eco لکھنے کے بعد ہم یہاں پہ double creation کے اندر آئیں گے اور یہاں پہ کوئی بھی ماس statement لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو statement لکھنے کے بعد یہاں پہ semi color ہمارا جائے گا اس کو save کرتے ہیں اور save کرنے کے بعد یہاں پہ refresh کرتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری screen کے اوپر یہاں پہ display ہو رہا ہے ہمارا جو message ہے ٹھیک ہے ہمارا text ہے ہمارا string جو ہے ہمارا string جو ہے وہ یہاں پہ display ہو رہا ہے تو اب اس کو مختلف طریقوں سے ہم لکھا ہے اگر اس کو ہم single quotation کے ساتھ لکھتے ہیں اس کا result بھی دیکھ لیتے ہیں کیونکہ آتا ہے اس کو save کیا اور یہاں پہ اس کو refresh کیا ہے refresh کرنے سے اس کو ذرا بھی فرق نہیں پڑ رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری statement بلکل ٹھیک ہے آپ اس کو double quotation کے اندر بھی لکھ سکتے ہیں اور اس کو single quotation کے اندر بھی لکھ سکتے ہیں دونوں کے اندر لکھیں گے تو آپ کا result سیم آئے گا تو اس کے بعد ہم یہاں پہ اس کو double question لکھتا ہوں یہاں پہ double question ہمیں change کرتا ہوں اس کو اور change کرنے کے بعد اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہاں پہ ایک کو string یعنی کہ جو ہم نے print کروانا ہے وہ double statement کروانا ہے یعنی کہ دو statement کو یہاں پہ آپ یہاں پہ print کروانا چاہتے ہیں یعنی کہ میں یہاں پہ simple الفاظ میں یہاں پہ لکھ دوں کہ multiple strings display on your screen multiple strings کو اگر آپ نے یہاں پہ display کروانا ہے تو اس کو کیا طریقہ کر رہے گا وہ ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ لگایا ہے کومہ کومہ لگانا کے بعد ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں mysql اس کے بھی double question ہم کر لیتے ہیں اس کو ہم save کر دیتے ہیں اور یہاں پہ اس کو refresh کر دیتے ہیں اس کو تھوڑا سا گیاب کرتے ہیں اس کو گیاب ڈالتے ہیں تاکہ یہ define ہو جائے اگر آپ ملٹیپل سٹیٹمنٹس کو آپ نے یہاں پہ ایک لائن میں define کرنا ہے تو آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر کومہ ڈالا کومہ ڈالنے کے بعد اس کو double quotation لگا کے پھر آپ یہاں پہ اس کو display کروا سکتے ہیں تو یہ اس کا مین طریقہ کر رہے گا تو اس کے بعد اگر آپ یہاں پہ چاہ رہے ہیں کہ یہ الگ statement ہو اور یہ الگ statement ہو یعنی کہ دونوں کٹھی لکھی جائیں لیکن یہاں پہ ایک ہی جگہ پہ یہاں پہ آجائے ٹھیک ہے ایک ترتی ککار ہو گئے یہ کومہ والا ٹھیک ہے دوسرا آپ یہاں پہ یہ کر سکتے ہیں یہاں پہ stroll stop لگا دیں ٹھیک ہے اس سے بھی یہاں پہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الگ statement ہے لیکن اس کے اندر ایک ڈیفرنس ضرور ہے کہ پوائنٹ لگانے کے بعد اس کو یہاں پہ یہ دونوں statement علیلہ علیہدہ یہاں پہ شو کروا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے ٹھیک ہے جی یہ ہو گئے ہمارا ایک method ہو گیا ٹھیک ہے اس کو میں یہاں پہ commented کر دیتا ہوں تو اس کے بعد جو next ہے ہمارا اس پہ چلتے ہیں یعنی کہ اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ نے ان statement کے اندر یعنی کہ اگر آپ نے ایک کو کروانا ہے ایک کو ڈبل کریشن php so guys php کے اندر آپ html tag بھی یہاں پہ use کر سکتے ہیں وہ کس طرح سے کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم ایک code لے رہتے ہیں یعنی کہ اس کو bold کرنا ہے ہم نے یہاں پہ ہمارا open tag آ گیا اور یہاں پہ ہم اس کو close کر دیں گے tag کو save کریں گے اس کو پہ ہمارا بولڈ ہو جائے گا اسی طرح سے اگر آپ نے اس کو مزید style کرنا ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ میں نے heading بنا نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ ہماری heading ہو جائے گی اس کو h1 کا نام دے دیتے ہیں تو اس کو save کریں اور یہاں پہ refresh کر لیں تو اس طرح سے کر کے آپ html کے tag ہوئی بڑی smartly اس کے اندر ہم use کر سکتے ہیں اس کے اندر ایک اور چیز ہم بھی use ہو سکتی ہے ایک کو اور یہاں پہ میں ڈبل کوڈشن لے رہتا ہوں ٹھیک ہے اس کو یہاں پہ save کرتا ہوں save کرنے کے بعد دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل سوری میں ڈبل نہیں لگایا یہاں پہ اور یہاں پہ بھی نہیں لگایا تو اس طرح سے کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہماری الگدہ statement ہے اور یہ دوسری لحاظ سے ہے اس کا نمارک یہاں پہ use کرنے والے ہیں یعنی کہ جیسے کہ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ یہاں پہ numeric value آپ پہ print out کروانا چاہ رہے ہیں تو اس کو دیکھ لیتے ہیں کیسے کریں گے ٹھیک ہے one point ڈبل ایٹ ٹھیک ہے اس کو save کیا یہاں free fish کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ numeric value میں نے رینڈم لی لی ہے اور اس کو ہم یہاں پہ ڈسپلے ہو گیا ہمارا ہم نے دونوں طریقوں سے اس کے اندر سیکھا کہ equal statement جو ہے وہ ہم message کو یہاں پہ patch کیسے print کروا سکتے ہیں اور اس کے بعد numeric کے بھی ہم نے یہاں پہ دیکھ لیا ہے round bracket بھی use کر سکتے ہیں round bracket کو ابھی یہاں پہ ہم اس کے اندر use کر سکتے ہیں اس طرح سے کر کے round bracket شروع round bracket close اور اس کا میں یہاں پہ layer کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو save کریں گے یہ دیکھیں کہ ہماری جو statement ہے وہ بلکل accurate آئی ہے اس کے اندر بلکل بھی ڈیفرنس نہیں آئے تو اس طرح سے کہا کہ مختلف uses ہیں اس کو اس کو echo statement کو یہاں پہ print out کروا سکتے ہو اپنے screen پہ display کروا سکتے ہو تو ابھی ہم چلتے ہیں print statement کے اندر print statement کو کیسے define کریں گے echo and print statement میں basically difference اس کے اندر کیا ہے اس کے basically دونوں کو functionality same ہے اور تھوڑا بہت اس کے اندر difference ضرور ہے practical کروا کے یہاں پہ دیکھ لیتا ہوں کہ اگر یہاں بھی ہم لکھ دیتا ہوں php tutorial اس طرح سے کر لیں گے comma لگا دیں گے comma لگانے کے بعد یہ ہمارا اس طرح سے change ہو جائے گا اگر اسی statement کو ہم نے یہاں پہ print کروانا ہے تو یہ print نہیں ہوگا یہ ہمیں error دے دے گا اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ ایک تو print statement ایک تو بہت زیادہ سلو ہے اس کی working بہت زیادہ سلو ہے اس کے اندر error یہ والا جو tag ہے یہ ہمارا غلط ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ہمارا غلط ہے اس کے اندر کام نہیں کرے گا تو اس کے علاوہ باقی بھی اس کے اندر اس کے اندر slow system ہے ملٹیپل values کو ملٹیپل statement کو ملٹیپل messages کو اگر آپ نے یہاں پہ print اور کروانا ہے تو وہ آپ یہاں پہ نہیں کروا سکتے تو باقی کی functionality تقریباً اور print statement وہ ایکو statement کے مقابلے میں زیادہ slow working کر دیا ہے اس لئے ایکو statement کو زیادہ تر developers پسند کرتے ہیں اس کو زیادہ تر developers اس کا use کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم نے سیکھا آپ ایکو اور print statement کو ہم نے یہاں پہ define کیا ہم اس کو کیسے use کر سکتے ہیں کس طرح کے ملٹیپل ways ہیں اس کے use کرنے کے اور کونسا غلط طریقہ ہے کونسا صحیح طریقہ یہ ساری چیزیں ہمیں main difference سمجھا ہے اس کے اندر so guys thank you for watching this video اور ملتے ہیں شہر next video کے اندر تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ سمجھا ہے